سورہ قصص میں سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر سیونٹی سکس اس میں آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا حال تھا کہ وہ مال کی صرف چاویاں اٹھانے کے لئے بہت سارے لوگ لکھتے تھے بہت سارے لوگ فزن اٹھا کے جا رہے ہیں کیا یہ چاویاں ہیں سنچو خزانہ اس کا کتنا بڑا تھا اور وہ کہتا تھا یہ مجھے دیا گیا ہے کیونکہ میرے پاس بہت نالج ہے کیوں دیا گیا ہے؟ میرے پاس بہت نالج ہے نالج اگر ہے تو کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی اسے احساس ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے کیا اگر آپ کے پاس نالج ہے تو کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تو علم کے تعلق سے تقبر کر سکتے ہیں میرے پاس نالج ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے ہیں تو اسے کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ جو مال ہے نا اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے میں اللہ کے رفتے میں خرج کروں گا میں نیک کام کروں گا یہ کہنا چاہیت تھا لیکن اس نے کیا کہا یہ میری ناللیج کی وحیثیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سزا دی معلوم ہے آپ کو قارون کو بچوں آپ کو معلوم ہے قارون کو کیا سزا ملی اس کے گمان کی وجہ سے اس کے تقبر کی وجہ سے کیا سزا ملی فخصفن بیہی و بیداری الاردہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر دھسنے ہیں مطبع سمجھیں یہ زمین ہے تو زمین کے اندر زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا زمین کے اندر 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 چلا گیا یہ اس کی سزا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اب زمین کے اندر دھسنے کی سزا اس کو ملی زمین کے اندر جانے کی سزا ملی اور اسے جہنم کی آنکھ کی سزا ملے گی اس کے تقبر کے وجہ سے کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سور قصص کے اندر اس آیت کے تھوڑی آیتوں کے بعد آیت نمبر 83 میں قلقتدار آخرت وہ جو آخرت کا گھر ہے نجعلہ للذین لا یوریدون علوان فلغ ولا فسادہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا گھر ہے کونسا گھر کا نام کیا ہے جنت الفردوس جنت کا سب سے اوچا درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا گھر اس کے لئے بنایا ہے نجعلہ للذین لا یوریدون علوان فلغ ولا فسادہ جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے بڑائی ہوتے ہیں بڑائی زمین میں اپنے آپ کو بڑائی ماننے کے لئے وہ نہیں چاہتے ہیں اور زمین پر جو لوگ فساد نہیں چاہتے ہیں جو لوگ فساد چاہتے ہیں اور بڑائی چاہتے ہیں ان کے لئے جنت کا گھر نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں تو فساد نہیں کرنا ہے اور زمین میں کیا کرنا ہے بڑا ایڈی کرنا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے